موسیقی بہتی خطرناک پوائنٹ ہے یادر کی کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے اور خاص طور سے جو چھپ کر گناہ کرتا ہے سامنے پبلک لی نہیں ہے جب چھپے ہوئے سب کچھ چالو ہے اپنے شہر میں تو کچھ نہیں دوسرے شہر میں تو شراب وغیرہ یہاں نہیں متقی پر ازگار آپ انتوی سمجھ رہا چھپ کر کرتا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے اور صوبان رضی اللہ انہوں نے اس کے راویوں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اور روایت جو ہے ابن ماجہ کی حدیث کے الفاظ سنیے کس طرح سے میں یقیناً اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خیامت کے روز ایسی نیکیہ لے کر آئیں گے جو تہامہ پہاڑ کے جو ہے معنید تہامہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا آپ صاحب فرماتے ہیں اس کے معنید نیکیہ لے کر آئیں گے اور فرماتے ہیں پہاڑوں کی معنید روشن ہوں گی لیکن اللہ تعالی ان کے نیکیوں کو ہوا بنا کر اڑا دیں گا چھوٹ چھوٹے ذررت بنائیں گا ایک ہوا چلیں گی اور وہ پارٹیکلز ہوتے ہیں ہوا میں بغیر پھوکے کے اڑتے ہیں دیکھیں آپ روشنی آتی ہے کبھی کوئی سراخ میں سے ٹین میں سے گھر میں اس میں کوئی ذررت اڑتے ہیں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو ذررت بنائیں گا جو کہ خود بخود اڑنا چال ہو جائیں گے نیکیوں کو اڑا دیں گا چھوٹ چھوٹے ذررت معنید بنائیں گے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کر دیجئے ان کے بارے میں کھل کر بیان کر دیجئے تاکہ ہم لاعلمی میں کئی وہ لوگوں میں ہم بھی شامل نہ ہو جائے آپ بتائیے کیا بات ہے ان کی صفتیں بتائیے کچھ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا جو خبردار وہ تمہارے بھائی اور تمہاری قوم میں سے ہوں گے وہ کوئی غیر مسلم نہیں ہیں وہ تم میں سے تمہارے بھائی تمہاری میں سے ہوں گے قوم میں سے ہوں گے اور وہ رات کو اسی طرح خیام کریں گے جیسے تم لوگ کرتے ہیں وہ رات میں خیام بھی کریں گے تحجید کو اٹھیں گے جیسے تم کرتے ہیں مطلب فرائش تو سب کرتے ہوں گے نوافل تحجید چونکہ نوافل میں سب سے افضل عمل ہے تو وہ رات میں بھی اٹھیں گے اور تمہارے لوگوں میں سے ہوں گے اور تمہاری مانند ہوں گے اور رات میں خیام کریں گے جیسے تم کرتے ہوں لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جب قلوت میں اکیلے میں ہوں گے جب کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا ہوں گا یا کوئی ان کے پہچان کر نہیں ہوں گا خلمت میں انہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ملیں گی تو وہ ان کو اپنا لیں گے اور ان سے بچیں گے نہیں دنیا کے سامنے رہیں گے تو سب کچھ کریں گے نماز روزے تحجد میں بھی اٹھیں گے سب کریں گے لیکن جب اکیلے چلے جائیں گے دور چلے جائیں گے تو تب کیا کریں گے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کریں گی سمجھ رہا تو نیکیوں کے پہاڑ نورانی نیکیاں چمک رہی ہوں گی نیکیاں حدیث میں الفاظ ہے لیکن اڑا دی جائیں گی چونکہ یہ نیکیاں صرف بتانے کے لئے کی گئی لوگوں کے سامنے کی گئی چونکہ قلوت میں جب گئے اکیلے میں جب تھے تو بہت دھڑلے سے گناہ کرتے رہے ہیں نا بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہاں سے گلپ چلے گئے یہاں تو لوگ پہچانتے تھے داڑی تھی گلپ چلے گئے کار دو لے جب جانس بھالے پھر رکھ لیں گے ایک مہنا جا کے انڈیاں جا کے بتائیں گے آپ ان میں جڑے ویش ہے بیوی سمجھ رہا شہر میں تو ایسا پردہ کی اوہو لوگ دیکھ کے رشت کر رہے بھائی کیا ان کی بیوی اور ان کے گھر والے پردہ کرتے ہیں لیکن پکنی سپاٹ پہ دیکھے تو آپ سمجھتے ہیں کوئی عورتوں کو لاکھی کھیل تو نہیں رہا لگ سے ارے نہیں اس کی بیوی شہر یہاں کون پہچان رہا دوسرے شہر میں آ گئے پردہ تو شہر والوں کے لیے پردہ تو سسار والوں کے لیے مہنکے والوں سے پردہ نہیں ہے اور دوسرے شہر میں چلے گئے تو پردہ نہیں ہے تو یہاں سے جب بیٹھے تو منمار تک پردہ ہے بمبائی پہنچنے تک پردہ اتر جاتا ہے جب سٹیشن پہ اترتے تو دو عورتیں چڑی تھی پردے کے ساتھ اتر رہے تو دو عورتیں بغر پردے کی اتر رہی اب کون پہچان رہا ہے مبائی میں اپنے تو پردہ غیر مہرہ مردوں سے ہے جان پہچان والوں سے اور انجان ایسا نہیں ہے اس کا کوئی حصول تو گویا اکیلے میں ہیں تو حرام کو ارتکاب سب کے سامنے ہیں تو نہیں نہیں سب غلط ہے سمجھ رہے ہیں وہ لوگ ہوں گے ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گا موسیقی